انتظار صاحب پانچ جولائی انیس سو ستتر اس وقت بھی بات یہ ہے کہ امریکہ کی سازش تھی اور امریکہ ہی مارشل لا کے پیچھے تھا اور امریکہ نہیں بٹو صاحب کو جو ہے وہ عدالتی قتل جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوا اور آج بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میری حکومت امریکی سازش کے نتیجے میں گئی اور امریکہ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کیا مماسلت محسوس کرتے ہیں پانچ جولائی انیس سو ستتر اور پانچ جولائی دوہزار بائیس کے حالات میں پانچ جولائی انیس سو ستتر میں بھٹو صاحب کو بھی ایک میسے تو خط آیا تھا سائرس وائنس کا جو ان کا سیکریٹری اور اس کا وائنس کا جو کہ بھٹو صاحب نے راجہ وزار میں اس کو دکھانا تھا دکھایا تھا خط لوگوں کو اور پھر امریکنوں کی اس قسم کی گفتگوب بھی سامنے آئی تھی جس کو بھٹو صاحب نے جس کا حوالہ دیا تھا تو پانچ جولائی میں جس کا ابھی چاہت صاحب فرما رہے تھے بھٹو کو کیسنگر کہہ کے گئے تھے کیسنگر آیا تھا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا امریکی صدر کا وہ آیا تھا پاکستان اور اس کو لاہور میں بھٹو صاحب نے انٹرٹین کیا تھا اور دینر ایک تھا گورنر ہاؤس میں اس کے لیے انہوں نے کیا ہوا دربار ہاؤل میں گورنر ہاؤس کے یہاں دو دونوں نے کیسنگر نے اور بھٹو صاحب نے تقریریں کی تھی میں اس دینر پہ اس دیافت پہ میں موجود تھا اور میری بیوی بھی تھی اور بھی لوگ تھے ساٹھ ستر کے قریب اور اس میں تقریر جو کی تھی بھٹو صاحب نے بھٹو صاحب نے وہاں اس کو کہا کہ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں پہلے تو ایک ہاں پہلے میں کہا کہ یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں کانا اس کو تکھا رہے ہیں یہ دعوت ہے اس کے ساتھ بغل میں میں جو گول کمرہ ہے پیچھے چھوٹا سا اس کے نیچے دو کبریں ہیں اچھا ایک محمد خاصم وہ پانچ ازاری جرنیل تھا جہاں گیر کا وہ دکھا ہے وہاں وہاں اس کی کبر میں دیکھی بھی جا کے اور ایک دوسری ہے جو گمنام سی ہے صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آپ اس میں معاملہ نہ کیا تو تاریخ ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گی جو ان کے ساتھ ہوا ہے جی اور دوسرا انہوں نے کہا اس کو بتایا کہ میں نے لاہور میں آپ کو میں کیوں لے کے آیا ہوں اس لیے کہ لاہور عدیبوں کا شہر ہے یہ انٹیلیکشل اور تانی شوروں کا شہر ہے یہ طلبہ کا شہر ہے اس میں باغات اور ہریالی ہے اس میں سکون ہے اس شہر میں جی اور جب ہم یہاں کہیں ٹھک جاتے ہیں انہوں نے کہا میں سہرائی مرد سہرہ ہوں اور میری تہذیب ایک لحاظ سے پچار پانچ ہزار پرانی ہے جو کہ منجو ڈارو ہڑپا میرے شہر لڑکانے کی بغل میں ہے پر ہم سہرائی ہوں یا ہم شہری لوگ ہوں ہم جب ٹھک جاتے ہیں تو ہم لاہور کی طرف برجو کرتے ہیں کیونکہ یہاں ہم آکے ری پروسس ہوتے ہیں صحیح جو ری پروسس کا لفظ استعمال جب کیا اچھا تو سب نے تالیاں بجانی شروع کرتے ہیں بہت تالی بجیب وہ ری پروسسنگ پلانٹ کی طرف تھا اشارہ فرانس والا ری پروسسنگ پلانٹ ری پروسسنگ پلانٹ جس کا پاکستان نے سودا کر لیا ہوا تھا لیکن امریکہ تڑھوانا چاہتا تھا صحیح اور ری پروسسنگ ایک یورینیم کا روٹ تھا ایٹم بم بنانے کا یورینیم کے ذریعے جی اگر بنتا تو وہ ری پروسسنگ پلانٹ کی طرف تھی اور دوسرا تھا پلوٹونیم ٹھیک ہے پلوٹونیم کا جو ڈاکٹر قدیر صاحب مطلب وہ دکھا جس آپ ڈاکٹر قدیر صاحب یورینیم کا لے آئے نا جی ڈاکٹر قدیر صاحب یورینیم کا ری پروسسنگ ڈاکٹر قدیر صاحب اب وہ جو اور بھوٹو صاحب نے جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کبھی دکھا کے دسلی باری ٹھیک ہے ساری دنیا سوچتی رہی کہ ہم ری پروسسنگ کی پروسس میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ یورینیم والے پلوٹونیم والی ری پروسسنگ نہیں ہوتی وہ پر ساری دنیا کو ری پروسسنگ پلانٹ بھوٹو صاحب نے اس کو دکھا کے اس کی طرف اشارے کر کے اور دنیا کو بابر کرا رکھا تھا ساری دنیا کو کہ ہمارا فرانس کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہی اُسی کے ذریعے ہم نیوکلئر بام بنا سکیں گے جبکہ فرانس کے معاہدے سے نہیں ہم تو خود بنا رہے تھے پرزے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے جرمنی سے لے کے کوئی فرانس سے لے کے کوئی دوسرے ملکوں سے لے کے روس سے لے کے اور وہ ایک ہم پرزے 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 وہ لگتا تھا جس طرح موٹر کار کا کاربوریٹر لے کے جا رہے ہیں تو وہ پرزے پرزے کر کے وہ اتنے ان کو بیانک نہیں لگتے تھے اور اس میں کوئی ایسی کاوش ان کو محسوس نہیں ہوتی تھی کہ یہ ایک بم بنا رہے ہیں پر پرزے پرزے علیدہ علیدہ سورسس سے پرزے لے کے اور یہ ہمارا بم بنا جس کے امین بھٹو صاحب تھے یا ڈاکٹر قدید صاحب تھے یا ان کے ساتھ جتنے بھی چند تیکنالوجس تھے تو یہ وہ مجھے یاد ہے کہ اس میٹنگ میں بھٹو صاحب کے بارے میں کوئی سنگر نے یہ کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو آپ جو کام کر رہے ہو اس پہ ہم تمہاری ایک بہت عبرتناک مثال بنا دیں گے عبرتناک مثال بنا دیں گے تم کو تزاز صاحب اس وقت کا بڑی اچھی آپ نے منظر کشی کی جو حالات تھے اب عمران خان صاحب بھی تقریباً ویسی باتیں کر رہے ہیں امریکی سازش کی بات کرتے ہیں اب جو حالات ہیں کیا یہ موجودہ جو نظام چل رہا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہیں یا وہ خدشہ وہ اندیشہ ہمیشہ سے موجود ہے جو پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ہوا اندیشہ تو وہی رہیں گے جب تک ہم نیوکلئر طاقت رہے اور نیوکلئر ہمارے پاس جا رہے تو اندیشہ تو ہمارے بھی ترہ رہیں گے اور کنیا کی نگریں اس پر رہتی ہیں اور ہمیں مطلب ہے اس کو نیوکلئر اپنے اساسے کو اپنے کلے پر لگا کے رکھنا پتا ہے جس طرح پہلے آپ تو اور ہمارے لئے امیت ہے اس کی یوکرین کی جانگ پتا لگ گیا یوکرین نے اپنے سارے اتیار نیچے ہوا بکر زورتی ہیں ممالک کے حضروں پہ کسن کھڑیئے تھے ان کو اس مینٹل کر دیا تھا جی ہاں دستبدار ہو گیا تھا اپنے نیوکلئر پروگرام سے جی دستبدار ہو گیا کہ نیوکلئر پروگرام ہمیں آج پر جی اعتمادی کی وہ فضائق ایک میز پر بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو کیا یہ جمہوری نظام جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے اس وقت بوری نظام تو ہمارا خطرے میں رہتا ہی ہے کیونکہ ہماری جو تیسرا فریک ہے وہ ہمارے پہ ایک کنٹرول کر میں کی اس کی بھی خواہش رہتی ہے سب بچوں کو کراس روم میں بکھا کے اور ایک طرح ان کو چلائے جانے کی کنفارمس قسم کے معاشرے کی ضرورت ان کو ہے جبکہ زیادہ دچک اور طاقت کے مظاہر وہ ہوتے ہیں معاشرے جو جن میں کلو ریلیٹی ہو اور جن میں جن